ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں چار چھوٹے خرکوش رہا کرتے تھے جن کے نام فلاسی، ملاسی، کلاتی اور پلاسی تھے وہ چاروں اپنی ماں کے ساتھ ایک بڑے درخت کی کھو میں رہتے تھے پلاسی ان میں سب سے چھوٹا اور شرارتی خرکوش تھا وہ اکثر اپنی ماں کی نصیح پر کان نہ دھرتا تینوں خرکوشوں نے سرح رنگ کی کمیز پہن رکھی تھی جبکہ پلاسی نے نیلی رنگ کی کمیز پہنی ان تھی جس پر چمکیلے بٹن دور سے ہی دکھائی دیتے تھے ان کے گھر کے قریب ایک بڑا کھیت تھا جس کا مالک چبار نام کا ایک شخص تھا یہ خرکوشوں سے بڑا ناراض رہتا تھا اور انہیں وہاں سے پکانے کے لیے کوششیں کرتا رہتا تھا ایک شام چاروں ننے خرکوشوں نے باہر کھیلنے کی ضد کی تو ان کی ماں نے انہیں باہر کھیلنے کی اجازت تو دی تھی مگر اس ساتھ تھی سختی سے تاقید کی کہ وہ سب بھول کر بھی جبار کے کھیت میں نہ جائیں وہ انہیں پکڑ لے گا سب نے وعدہ کیا کہ وہ جبار کے کھیت سے دور ہی کھیلیں گے ماں کی اجازت پاتے ہی فلاسی ملاسی اور کلاتی نے اپنی اپنی ٹوکریاں لی اور بیروں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے یہ تینوں بھائی بڑے شریف اور اچھے بچے تھے وہ اپنی ماں کی بات بڑی ذہان سے سنتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے جس سے انہیں منع کیا گیا ہو جبکہ پلاسی ان سے بہت مختلف تھا وہ کسی قدر شرارتی اور شوخ طبیعت کا مالک تھا وہ چاروں ہستے کہہ کے لگاتے ہوئے وادی میں نیچے اترے جہاں ایک طرف بیروں کا باغ تھا اور دوسری طرف بار کے پیچھے جبار کا کھیت تھا جب کھیت کے قریب پہنچے تو انہیں وہاں سرخ مونیوں اور گاچھروں کی مہک آئی سب کے موں میں پانی بھر آیا دل تو یہ چاہتا تھا کہ کھیت میں داخل ہو کر وہ مونیاں اور گاچھریں نکالی جائیں مگر جب بار کے خوف سے وہ قسمس آ کر رہ گئے پلاسی نے ان دینوں کا لٹکا ہوا چہرہ دیکھا تو مزاک اڑانے لگا جب پلاسی نے انہیں بتایا کہ وہ کھیت میں جا کر مونیاں اور گاچھریں لائے گا تو باقی دینوں کے دل دہل گئے انہوں نے ماں سک کیا وہ وعدہ یاد گیا مگر پلاسی نے کوئی پروانہ کی اور تیزی سے کھیت کی بار کے نیچے سے گزر کر اندر داخل ہو گیا وہ چلتے ہوئے کچھ دور پہنچا تو وہاں اسے مٹر کا کھیت ملا جو چھوٹے سے حصے میں لگا ہوا تھا پلاسی نے مٹر کے ذانے نکال لے اور جبائے انگازائی کا پس پسا تھا اس نے مٹر کے کھیت سے نکل کر دوسرے کھیت کا جائزہ لیا وہاں ایک طرف مولیوں کے پوتے دکھائے دئیے اور دوسری طرف کاجروں کے پوتے لگے ہوئے تھے پلاسی نے ارث کٹ کا جائزہ لیا اور کسی کو نہ پا کر وہ کھیتوں میں گھسا اور مولیاں اور کاجریں اکھا اور اکھا کر کھانے لگا مولیاں تلخ تھی جبکہ سرخ کاجریں بڑی میٹھی اور مسیدار تھی قریب ہی پلاسی کو ایک عجیب پودے کا قید دکھائی دیا اس نے پاس جا کر جائزہ لیا وہ پودہ اس کی سمجھ سے باہر تھا اور بطب جب اس نے اس کا پھل دور کر چکھا تو معلوم ہوا کہ وہ تو پیاس کا پودہ ہے جس کا ذائقہ گھڑ واسا تھا تھوڑے فاصلے پر اسے جبار دکھائی دیا وہ گھوپی کے کھیت میں گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا کوئی کام کر رہا تھا پلاسی جبار کو دیکھ کر گھبرہ سا گیا اس نے جلدی سے واپس لوٹنے کے لئے دور لگا پودوں میں جب حرکت ہوئی تو جبار چون پڑا اس نے جب گھوڑ سے دیکھا تو وہ ننہ پلاسی دکھائی دیا جب پودوں کے درمیان بھاگ رہا تھا جبار نے جلدی سے چلانگ لگائی اور زمین کھوڑنے والا کھرپا پکڑا اور پلاسی کے پیچھے لپکا پلاسی اپنے طرف سے بہت تیز بھاگ رہا تھا مگر جبار بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا اس کے سر پر آن پہنچا وہ چیخ رہا تھا رک جو ننے جو آج تو میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتے پلاسی ہر پڑا ہٹ میں بھول گیا کہ وہ باہر نکلنے والے راستے سے دوسری طرف دھوڑ رہا ہے اس طرح وہ جب باہر کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا اچانک پلاسی کی نظر اس بار پر پڑی جو اکھڑی ہوئی تھی اس میں تھوڑا سا راستہ جو پلاسی کے باہر نکلنے میں مدد کر سکتا تھا اسی ہر بڑا ہٹ کی طرح گوبی اور آلوں کے کھیت میں ہی پلاسی کے پاؤں میں سے ایک چوتہ نکل کر کھیت میں گر پڑا چوتہ اٹھانے کا وقت نہیں تھا اگر پلاسی جوتے کے چکر میں پڑھتا تو یقیناً چپار اسے پکڑ لیتا پلاسی نے جوتے کا خیار چھوڑ کر جان بچانے کی کوشش کی وہ تیزیزی ٹوٹی ہوئی بار کی سراخ میں داخل ہو گیا بار بہت کانٹے والی تھی جس میں اس کی پیاری کمیز کا پلو پھس کر رہ گیا پلاسی کو جھٹکا لگا وہ کلا بازی کھا کر گر پڑا بار کی دوسری حصے میں کمیز کا بٹن الچ گیا اس نے گردر گھما کر دیکھا تو جب بار دکھائی دیا جب بھاگتا ہوا اس کی طرف پڑ رہا تھا پلاسی کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ بار میں پھسی ہوئی کمیز کو اتار کر اپنی جان بچائے اس نے مجبوراں کمیز میں سوا سے نکالے اور کمیز اور جوتے کوا کر باہر کی طرف دھوڑ لگا دی ننے پلاسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس بار کے پیچھے باہر کا راستہ نہیں ہے بلکہ جب بار کا اپنا گھر ہے پلاسی کو جب رازہ دکھائی نہ دیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کیونکہ وہ جب بار کے چنگل میں بھس چکا تھا اسی اپنی ماں کی نصیحت یاد آئی مگر اب کیا ہو سکتا تھا کمیز اور جوتوں سے وہ ہاتھ تو بھٹا تھا پلاسی نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی اسام دکھائی دینے والے بڑے کمرے میں جھاکوسا وہ جب بار کا کتام تھا جہاں ہوں کتوں میں استعمال ہونے والے اوزار رکھتا تھا پلاسی کو ایک طرف پانی کا برطن دکھائی دیا جو خاصا گہرا تھا پلاسی تیزی سے اس کی طرف لپکا اس نے برطن میں جان کر دیکھا تو اس میں تھوڑا سا پانے دکھائی دیا پلاسی نے ایدل کے نکات ہوڑائی مگر وہاں چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی مجبوراں پلاسی پانی والے برطن میں ہی چھپ گیا وزن پڑھنے پر پانی اوپر آ گیا اور پلاسی کا سارا برطن بھی گیا پانی بڑا تھنڈا تھا سرٹی کے مارے پلاسی کے دان بچنے لگے اسی دوران جبار کتام میں داخل ہوا وہ پرپڑا رہا تھا خبیص ہرگوش آج تو میرے ہاتھوں سے نہیں بھر سکتے آج تو میں تمہیں مار کر ہی دم دوں گا پلاسی یہ سنکا ڈرکیا ایک تو تھنڈے پانی نے اس کا برحال کر رکھا تھا دوسرا خوف کے مارے اس کا برطن کام پنے لگا جبار کو پورا یقین تھا کہ ننگ اور کوش گدام میں ہی چھپا ہے اس لیے وہ بڑے احتیاط سے سارے جیسوں کو چیک کر رہا تھا اس نے خالی قبل کو اٹھا کر دیکھا اچانک اس کی نظر پانی کے برطن پر پڑی تو وہاں پلاسی کے کان نظر آئے اہا تو یہ یہاں چپا بیٹھا ہے جبار چہک کر بولا پلاسی نے گرطن اٹھا کر باہر دیکھا تو جبار اس کی طرف بڑھ رہا تھا پلاسی پریشان ہو گیا اس نے ہمت کر کے پانے کے بٹن میں سے باہر چلانگ لگائی اور ایک طرف لپکا جبار نے اسے پکرنے کی کوشش کی مگر پلاسی اسے جکھائی دیکھ کر کھٹکی راستے سے باہر نکل گیا جبار نے ناکام ہو پر غصے سے اپنی لاب کھمائی پلاسی اس کی سوٹا ٹھوکر سے بچنا پایا اور پوری طرح نٹ کھڑاتا ہوا توٹ جا گیرا اسے کافی چوٹ آئی کھٹکی میں پڑے ہوئے پولوں کے گملے بھی اس کے ساتھ گر پڑے گملے زمین پر کھٹے ہی ٹوٹ پوٹ گئے گملوں کو گرشیاں بھی پلاسی کے بدن پر چوٹ لگاتی ہوئی بکھر گئیں درد کی لہر پلاسی کے پورے بدن میں دور گئی اس میں حمد نہیں تھی کہ وہ مزید بھاگ سکے مگر جب بار اس کے پیچھے تھا اس نے جان بجانے کی کوشش میں ایک مٹوا پھر دور لگا دی مگر اب اس کی رفتار زیادہ تیز نہیں تھی کیونکہ اس کو زخم آ چکے تھے اس مرتبہ وہ باہر کے طرف دھوڑا تھا جہاں صدر دروازہ تھا کچھ ہی دروازہ صدر دروازے یعنی مین گیٹ کے پاس پہنگ کیا مگر وہاں دروازہ بند دیکھ کر تو اس کی جان ہی نکل گئی دروازہ اندر سے لوگ تھا چابی دکھائی تو دے رہی تھی مگر وہ اس کی جسامت سے بہت اونچی تھی پلاسی نے اچھل کر تعلق کھولنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا اسی دوران وہاں ایک چوہیہ آگئی پلاسی نے سے دیکھا تو وہاں نکلنے کے لیے راستہ پوچھا چوہیہ نے اسے پریشان دیکھ کر کہکہ لگایا اور کہنے لگی ننے غرگوش میں اس وقت تک نہیں بتاؤں گی جب تک تو مجھے کھانے کے لیے ایک بڑا مٹر کا دانہ نہیں دھوکے پلاسی کے پاس مٹر کا دانہ نہیں تھا وہ تو اپنی جوتے اور کمیز بھی کھو بیٹھا تھا پلاسی چوہیہ کی منت سماجت کرنے لگا مگر اس نے جواب دینے سے صاف انکار کر دیا پلاسی بھولی طرف پھس چکا تھا وہ نہ تو باہر جا سکتا تھا اور نہ ہی جبار کے مکان میں سلامت رہ سکتا تھا اس دوران جبار کے قدموں کی آواز آنے لگی پلاسی رونے لگا چوہیہ اسے روتا چھوڑ کر چلی گئی پلاسی نے سوچا رونے سے کام نہیں بنے گا اسے راستہ سلاش کر لینا چاہیے وہ گیٹ سے واپس مرا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا مچھلیوں کے طلاب تک پہنچا وہاں ایک سفید بلی بیٹھی ہوئی دکھائی تھی جو کہ طلاب کی مچھلیوں کو دلچائی انہی کہوں سے دیکھ رہی تھی بلی کو دیکھ کر پلاسی کی کیک کی بند ہو گئی وہ نظر بجا کر وہاں سے الٹے قدموں واپس لوٹا وہ گھوپی کی گیٹ میں پہنچا اسے خیال آیا کہ کسی بڑے پوتے پر چڑھ کر دیکھنا چاہیے وہ گھوپی کی پوتے پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا اچانک اس کا چیرہ خوشی سے دمک اٹھا قریب ہی اسے باہر نکلنے کا راستہ دکھائی دیا اس رستے سے وہ جبار کے خیتوں میں داخل ہوا تھا ابھی وہ خوشی سے جوم رہا تھا کہ اسے قریب سے ہی پکڑو پکڑو کی آواز سنائی تھی اس نے کرتن گھما کر دیکھا تو جبار اس کے سر پر مہن چکا تھا پلاسی نے ایک لمحہ بیچ الان لگائی اور جبار کے ہاتھوں سے نکل گیا اگر وہ ایک لمحہ بھی دیکھ کرتا تو جبار اس سے دپوچ لیتا پلاسی تیز رفتاری سے باگتا وہ باہر نکلنے والے دوازے کی طرف پڑھا جبار سمجھ چکا تھا کہ خوشی کر وہاں پہنچ گیا تو وہ اسے پکڑ نہیں پائے گا اس لئے اس نے پوری گوہ سے اس کے پیچھے دور لگا دی پلاسی کی کس مدد چی تھی کہ ان دونوں کے دمیان فاصلہ پیدا ہو چکا تھا اس لئے پلاسی لگڑی کی بار تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا بار کے نیچے سے گزر کر پلاسی دوسری طرف نکل آیا اسی ابھی تک جبار کے چھنے اور چلانے کی آوازیں سنائی تھی کچھ دور پیروں کے باگ میں اسے اپنے تینوں بھائی دکھائی تھی ہے وہ ان کی طرف چلا آیا انہوں نے جب پلاسی کی بری حالہ دیکھی کی تو وہ گبرا گئے اور اپنے ساتھ لے کر گھر لوڑ آئے جب ان کی ماں کو معلوم ہوا کہ پلاسی جب بار کے کھیت میں گیا تھا وہاں اس کو بہت چوٹ لگی اور جان کے لالے پڑ گئے اور وہیں اس کی چھوٹی اور کمیز بھی کھو گئی تو وہ بہت ناراض ہوئی پلاسی کو اپنی غلطی کا حساس ہو چکا تھا اس نے اپنی ماں سے معافی مانگی اور رو رو کر آئندہ کہنا ماننے کا وعدہ کیا پلاسی کی معنی سے معاف کر دیا اور پھر بھائیوں کو جمع کی ہوئے بیروں میں سے اس کو حصہ دیا وہ مل جل کا بیروں کا مزا لینے لگے ایدہ جب بار کو پلاسی کے چوتے اور کمیز مل چکی تھی اس نے عبرت کے لیے ان چیزوں سے پتلا بنا کر ایک کھیت میں لگا دیا تاکہ آئندہ کوئی خربوش اس کے کھیت میں لاخل ہونے کی جررت نہ کرے اس کہانی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ ہی کہ بڑوں کا کہنا ہمیشہ ماننا چاہئے آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ بڑوں کو کہنا نہ ماننے کا انجام پلاسی کے ساتھ کیا ہوا اسی لئے کہتے ہیں کہ بڑوں کو ہمیشہ کہنا ماننا چاہئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمینٹس کیجئے اور آپ نے بھی ایسا کوئی ننہ پیارا سا خربوش دیکھ رہا ہے تو ہمیں ضرور بتائیے اللہ حافظ